کلیوں میں دیکھا مزا جو تجھ محمد کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوے مبارک کا اب یہی سے آپ اندازہ کریں جس کے تلوے کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جس کے تلوے مبارک کا عالم یہ ہوئے پھر اس کے رخِ انور کا عالم کیا ہوگا جس کے تلوے مبارک کا حال یہ ہوئے اس کے چہرہِ مبارک کا عالم کیا ہوگا تو یہ میرے نبی کی شان ہے تو جبرائیل نبی کے استاد بولی نا نہیں ہے پھر کون ہے اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن اوہ میرے محبوب کا استاد جبرائیل نہیں ہے جبرائیل تو صرف اور صرف رب کا پیغام لانے والا ہے حقیقت میں محبوب کو پڑھانے والا بھی رب ہے سکھانے والا بھی رب ہے اور سمجھانے والا بھی رب ہے محبوب کسی سے نہیں پڑھے رب نے پڑھایا ہے رب نے سکھایا ہے رب نے سمجھایا ہے رب نے قرآن سکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اعتراض کا جواب مل گیا کہ الفلام میم یہاں سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جبرائیل استاد نہیں ہے اور الرحمن علم القرآن صاف اعلان کر دیا پڑھانے والا رحمان ہے اور پڑھنے والا محبوب رحمان ہے وہ محبوب ہے تو ابھی الفلام میم آگے پھر اللہ فرماتا اللہ لا الہ الا اللہ ہوا الحی القیوم اللہ لا الہ اللہ ہوا الحی القیوم اللہ ہوا فرماتا ہے وہی ہے جو عبادت کا حقدار ہے وہی ہے جو معبود ہے وہی ہے جس کی بارگاہ میں جھکا جائے جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے وہی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے نہ اس کا کل کوئی ساجی تھا نہ آج ہے اور نہ ہوگا وہ اکیلا تھا اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا الحی القیوم خود بھی زندہ اور قائم ہے اور اپنی قدرت سے اوروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے نزل علیکل کتاب بالحق مصدق لما بین یدی اس نے اتاری تم پر کتاب جو سچی کتاب ہے جو حق ہے جو کتاب آج مدرسہ کرم العلوم کے طلابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لی ہے اللہ فرماتا ہے یہ کتاب کسی اور نے نہیں اتاری بلکہ یہ کتاب اتارنے والا تمہارا رب ہے مصدق اللہ بین یدی یہ تو تصدیق کرتی ہے جو پچھلی کتاب ہے وَعَنْزَلَتْ تَوْرَاتَ وَلْعِنْجِيلِ اور توریت اور انجیل یہ بھی اللہ تبارکہ وطالعہ نے نازل فرمائی مِن قَبْلُهُدَلْ لِلْنَّاسِ لوگوں کے لیے اس سے پہلے بھی لوگوں کے لیے قرآن دکھاتی ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے وَعَنْزَلَ الْفُرْقَانِ اور اللہ نے فرق ظاہر کرنے والا یہ کلام یہ قرآن نازل فرمایا ہے پھر فرماتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ بے شک جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے جنہوں نے جھٹلایا آیتِ قرآنی کو لَهُمْ عَذَابٌ شَدید ان کے لیے سخت عذاب ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْ تِقَام اور اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے غالب بدلہ لینے والا ہے پھر فرماتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى وَاللَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وہ تم کچھ بھی کرو تم دنیا میں رہ کے گناہ کرتے ہو ظلم کرتے ہو چوریاں کرتے ہو عیاشیاں کرتے ہو زنا کرتے ہو زمانے سے چھپکے کرتے ہو زمانے کے ڈر سے چھپکر کرتے ہو وہ کبھی تم نے رب سے نہیں ڈرے کبھی تمہارے دلوں میں رب کا خوف نہیں آیا زمانے کے ڈر سے گناہ سے بچنے والو کبھی رب سے ڈر کے گناہ سے بچتے خدا کی قسم تم بلند ہو جاتے کبھی رب سے ڈر کے بچ جاتے حضرت بایعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے کہ ایک عابد تھے اللہ کی عبادت کرنے والے نمازی پرہزگار اللہ کی عبادت کرنے والے ایک بستی سے گزر رہے تھے ایک فاہشہ عورت پر ان کی نظر پڑتی ہے وہ ایسی عورت تھی جس کا پوری دنیا میں حسن میں تیسرا درجہ تھا تیسرے درجہ کے حسن و جمال کی مالکہ تھی وہ اس پہ جب نظر پڑی تو بس بایعزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ اس عابد کے دل میں اس سے ملاقات اس سے ملنے کا خیال آیا لوگوں نے کہا یہ ملنے کے سو دینار لیتی ہے بس محنت کر کے سو دینار جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد اس عورت کے مکان پر پہنچے ہیں پوری توجہ میری طرف رکھیں خاص کر نوجوانوں سے میری گفتگو ہے اے نوجوانوں آج اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا اے نوجوانوں آج اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا اور میری بابہنیں میری قوم کی شہزادیاں میری بات کو تختی دل پر لکھ کر لے جانا کبھی اپنی عزت کا سودا مت کر دینا کبھی اپنے دامن کو داغتار مت ہونے دینا کبھی اپنے دامن کو ناپاک مت ہونے دینا اس لیے میں پوری ایمانداری کے ساتھ ان علامہ کی موجودگی میں کہتا ہوں خدا کی قسم کائنات کی کوئی چیز تری عزت سے بڑھ کر ترے خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے تری عزت سے زیادہ قیمتی ترے باپ کے لیے کوئی مال نہیں ہو سکتا ہے کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے کوئی زمین و جائداد نہیں ہو سکتی ہے وقت کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے تری عزت تری قیمتی ہے اپنی عزت کو پوچھ اپنے باپ سے پوچھ اپنے خاندان والوں سے پوچھ او بیٹی او قوم کی شہزادی کبھی ایسا قدم مت اٹھانا کہ تیری وجہ سے تیرے خاندان والوں کو اپنا سر شرم سے جھکانا پڑ جائے تیری عزت بڑی قیمتی ہے زمانے کی نعمت دولتیں دے کر بھی اگر تیری عزت کو واپس لائے جائے واللہ تیری عزت کو واپس نہیں لائے جا سکتا اس لیے کبھی اپنے دامن کو ناپاک مت ہونے دینا دامن کو داغ دار مت ہونے دینا میرے نوجوانوں تمہارے لیے پیغام ہے وہ گئے اس عورت کے مکان پر اور جانے کے بعد وہ سو دینار دیئے اس عورت نے کہا کہ میرے وکیل کو دے دو پرکھ لے گا وہ پرکھ لیے گئے اور پرکھنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے اندر آنے کی اجازت دو جیسے ہی اس عابد نے دروازے سے اندر قدم رکھا ہے جیسے قدم رکھا تھا نا حسن و جمال کی ملکہ تھی بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے اس کے چہرے پر نظر پڑی ایک طرف اس کے چہرے پر نظر پڑی اور دوسری طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور رب کے قرآن پر نظر پڑی ہے دوسری طرف رب کا قرآن ہے رب کا فرمان ہے بس دل میں خیال آیا اور قدم پیچھے ہٹا لیا جیسے ہی قدم پیچھے ہٹایا اس عورت نے بڑھ کے دامن تھاما اور پکڑ لیا پکڑنے کے بعد کہا جاتے کہا ہو آپ نے کہا مجھے چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں مجھے رب کی بارگاہ میں کھلا ہونا یاد آ گیا ہے رب کی بارگاہ میں جواب دینا یاد آ گیا ہے وہ نوجوانوں ذرت توجہ کرو کہا چھوڑ کہا رہ اپنی خواہش پوری کیے بغیر کیسے جا سکتے ہو تم نے بڑی محنت کی ہے بڑا وقت لگایا ہے مجھ سے ملنے کے لیے اب بنا خواہش پوری کی کیسے جا سکتے ہو کہا سن جب مجھے رب کی بارگاہ میں کھلا ہونا یاد آ گیا ہے میری خواہش مر چکی ہے مردہ ہو چکی ہے کہا بھئی کیوں کس لیے تو کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ آج میں جہاں جو یہاں کر رہا ہوں وہ میرا رب دیکھ رہا ہے اِنَّ رَبَّقَلَبِ الْمِرْسَانِ وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے بے شک رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہا یہاں مجھے چھوڑ اے نوجبانوں کاش یہ حالت ہماری ہو جائے کاش یہ کیفیت ہماری ہو جائے جب ہم گناہ کی طرف قدم بڑھائیں ہمیں رب یاد آ جائے جب ہم زنا کی طرف قدم بڑھائیں ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد آ جائے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا حساب کتاب دینا یاد آ جائے تو پھر کوئی بھی شخص گناہ کی طرف قدم بڑھا ہی نہیں سکتا اور جب ہمارا قدم گناہ کی طرف نہیں اٹھے گا تو پھر غربت کا رونہ بند ہو جائے گا مفلسی کا رونہ بند ہو جائے گا اے پھر عزتوں کا رونہ بند ہو جائے گا پھر پریشانیوں کا رونہ بند ہو جائے گا پھر اللہ آسانیہ پیدا فرما دے گا اللہ وقارتہ فرما دے گا کوئی ہوئی عزتیں واپس حتا کر دے گا عزتوں کا تاج پھر تمہارے سروں پر رکھ دے گا ارے آؤ تو صحیح آج قوم چیخ رہی ہے ہمارا کوئی حامی نہیں ہے ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے اوہ لوگوں تمہیں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے تم تو وہ قوم ہو جو کل بھی بلند تھے آج بھی بلند ہو اور قیامت کی صبح تک بلند رہو گے شرط یہ ہے عظمتِ مصطفیٰ پہ جان لٹانے والے ہو جاؤ صرف کھوکلے نعرے بند کرو اور سبچے پکے عاشقِ رسول بن کے زندگی گزارو پھر دیکھو ظالم طاقت ہے انشاءاللہ تمہارے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے نعرے تکبیر نعرے رسالت غلیمہ علیہ سنت فیضانِ عالی حضرت یہ باطل طاقت ہیں یہ تمہارے قدموں میں جھکتی نظر آئیں گے اور ایک بات اور کہہ دوں میں ان اللہ لا اخفہ علیہ شہید فی الاغضی و لا فی السما یہاں بات رکھی ہے بھی ایک بات اور کہوں آج مسلمانوں تمہیں کسی کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو ایسا بناو کہ زمانہ تمہارے تلوے چاٹے اپنے ایمان کو مضبوط کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی شریف میں ایک عاشق آتا ہے فرمایا محبت کرتے ہو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جاؤ مدینہ میں ایک شخص رہتا ہے مجھے پریشان کرتا ہے تن کرتا ہے میرے چاہنے والوں کو ماننے والوں کو پریشان کرتا ہے جاؤ اور اس کو مار کے آؤ کیا فرمایا اسے مار دو اور آؤ عاشق تھا چلا گیا چلا گیا اس کو مار دیا اور جب یقین ہو گیا کہ مر گیا تو خوشی میں اسی کی چھت میں اچھلنے لگے اچھلنے لگے تو نیچے گرے جب نیچے گرے تو پاؤں کی ہڈی ٹوٹی جب ہڈی ٹوٹی تو سرکتے سرکتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے فجر کی نماز کا وقت تھا نماز فجر ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیوانے کہاں سے آ رہے ہو اور اس کی آقا جہاں بھیجا تھا کام مکمل کر کے آ رہا ہو میرے نبی نے فرمایا یہ چھوٹ کیسی لگی ہے اور اس کی آقا خوشی میں اچھلنے لگا تھا چھت سے نیچے گرہ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب آؤ قریب آیا ہے دیوانہ قریب آیا ہے آشق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن تھوک شریف اس ٹوٹی ہوئی جگہ پہ لگایا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہوا ہڈیوانہ صحابہ پوچھتے ہیں اور یہ تو بتا حال کیا ہے کہاں سنو سنو جو پاؤں ٹوٹا نہیں تھا جو ہڈی ٹوٹی نہیں تھی وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی مضبوط ٹوٹی ہوئی ہڈی لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت سے جڑ گئی ہے جتنی مضبوط ہڈی ہو گئی ہے اتنی تو بغیر ٹوٹی بھی نہیں ہوئی صحابہ نے پوچھا اس کی چھت پہ کودنے کی کیا ضرورت تھی یہاں آنکھیں خوشی منا لیتے اگر وہ جاگ جاتے اس کے ساتھی اور تمہیں مار دیتے تو کیا ہوتا تب ایک عاشق نے کیا جواب دیا تھا عاشق نے کہا تھا وہ مجھے کیسے مار سکتے تھے کہا کیوں کہا اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا جاؤ اور مار کے آؤ وہ مجھے کیسے مار سکتے تھے زبان مصطفیٰ اس بات کی سند بن گئی اس بات کی زمانت ہو گئی کہ جاؤ مار کے آ میں سمجھ گیا مجھے مات نہیں آسکتی جب تک مصطفیٰ کی بار کا ہمیں واپسی نہ ہو جائے اس لیے میرے آقا نے فرمایا جاؤ اور مار کے آ آئے دھکیاں مالو کاش ہمارا ایمان بھی ایسا مضبوط ہو جائے جس دن ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو گیا خدا کی قسم سارا زمانہ تمہارے تلوے چاٹتا نظر آئے گا ایسے بناو جو دوسرے تمہارے آگے جھکے تمہیں نہیں جھکنا پڑے تمہیں ایک ایسی قوم ہو جو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے آج تم سب کے سامنے جھکتے نظر آ رہے ہیں زمانے کے سامنے جھک گئے ہیں بھئی ایمپی صاحب ہیں بیدھائک صاحب ہیں منتری صاحب ہیں ان کے سامنے بڑے عدب سے کھڑے ہو جاتے ہو کبھی اللہ کی بارگاہ میں عدب سے کھڑے ہو کے دیکھ تجھے کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ کھڑے اللہ کی سامنے مسجد میں جائیں گے انشاءاللہ اگر تم مسجد میں جانا شروع کر دو جمعہ جیسے جاتے ہو ایسے پانچ وقت اگر مسجدوں کے دروازوں تک چلے جاؤ مسجدوں کی چوکھت تک چلے جاؤ واللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کفر باطل میں زلزلے پیدا ہو جائیں گے دھرتیے کفر دہل جائے گی ہیل جائے گی اگر تم پانچ وقت اپنے سروں پر ٹوپیاں اور امام شریف سجا کر اللہ کے گھروں کے چکر لگانا شروع کر دو لیکن تم نے سرچ لیا یہ تو علامہ کا کام ہے یہ تو عیمہ کا کام ہے یہ تو انہی کا کام ہے انہی کرنے دو تم کب کروگے کیا مرنے کے بعد کروگے یاد رکھو جب قدم پیچھے ہٹا تھا اس حابت کا عورت نے پکڑا تھا کہا نہیں نہیں مجھے جانے دے مجھے میرے رب کی بارگاہ میں کھلا ہونا ہے مجھے میرے رب کے سامنے جا کر جواب دینا ہے میں کیا جواب دوں گا رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے پاؤں دیئے تھے اپنے عبادت کے لیے عبادتگاہ تک جانے کے لیے تو نے کیا اس کو کہاں استعمال کیا ہے میں نے تجھے آنکھیں دی تھی راستہ دیکھنے کے لیے تو نے کہاں استعمال کیا ہے میں نے تجھے ہاتھ دیئے تھے کیا استعمال کیا ہے میں نے تجھے زبان عطا کی تھی کیا استعمال کیا ہے اس وقت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا اس وقت میں اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا بس اتنا کہا تھا اور تامنٹ چھوڑا کے کہے تھے اس عورت نے کہا کہ جاتے جاتے ایک وعدہ مجھ سے بھی کر کے جا ایک وعدہ مجھ سے بھی کر کے جا کہا کیا وعدہ ہے کہنا لگی میرا شوہر اگر بننے کا کوئی صحیح معنی میں حقدار ہے تو وہ تُو ہے مجھ سے وعدہ کر کہ یہاں سے جانے کے بعد تو مجھ سے نکاح کرے گا آپ نے کہا ٹھیک ہے بھئی مرتا کیا نہ کرتا کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بستی چلے گئے روتے روتے اس عورت نے سچی توبہ کر لی اور جب کئی سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور قرآن گواہی دیتا ہے ان اللہ یحب التوابین اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اللہ پسند فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطْحِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتا ہے جو پاک رہتے ہیں اللہ انہیں بھی پسند فرماتا ہے اس عورت نے سچی توبہ کی روتی رہی اللہ کی بارگاہ میں گرگلاتی رہی اور توبہ کر لی ہے سارے برے کام چھوڑ دیا ہے ساری ایاشیاں چھوڑ دی ہیں ساری برانیاں چھوڑ دی ہیں توبہ کر لی ہے نمازی ہو گئی ہے نماز کی پابند ہو گئی ہے قرآن پڑھنے والی ہو گئی ہے اللہ اللہ ایک وقت گزرا ہے یہ عورت اپنے گھر سے نکلی تھی اسی عابد کی تلاش میں نکلی تھی اسی عابد کی بستی کا رخ کر کے نکلی تھی جب پہنچتی ہے پوچھتے پوچھتے اس عابد کا بھٹا کسی نے بتایا اپنی چھوپڑی میں رہتا ہے کسی نے بتایا فلان جگہ پہ رہتا ہے پوچھتے پوچھتے اس عابد کے بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے کیا دیکھتی ہے وہ عابد اللہ کی عبادت میں غرق ہے رب کی عبادت کر رہا ہے جیسے ہی سلام سے فارغ ہوئے اس عورت نے نکاح کا پیغام پیش کیا بس اتنا کہنا تھا میں تجھ سے نکاح کے لیے آئی ہوں اس عابد کی چیخ نکلی اور روح قفص انسری سے پرواز کر گئی روح نکل گئی اوہ لوگو ہمارے دل میں خوف خدا کب بیٹھے گا مرنے کے بعد کہ قبر میں جب گولے پڑیں گے تب قبر میں ساپ اور بچو آئیں گے تب قبر میں اس دہے آئیں گے تب قبر میں آگ بھلکائی جائے گی تب تو یار قبر کو تنگ کر دیا جائے گا تب اللہ کا خوف دلوں کے اندر پہ وسط کریں گے ہم جب ہمارے پسلیاں تول دی جائیں گی کیا جب ڈریں گے اللہ سے میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں توجہ میری طرف کریں جب ڈریں گے جب پسلیوں کا چورا چورا کر دیا جائے گا پسلیاں تول دی جائیں گی سرما بنا دیا جائے گا کیا اس وقت اللہ سے ڈریں گے کیا جب پل سرات سے کٹ کٹ کے جہنم میں گھریں گے کیا ہم جب توبہ کریں گے آج آسانی سے انسان کہہ دیتا ہے ابھی موت تھوڑی آ رہی ہے ابھی موت تھوڑی ابھی تو بڑی زندگی ہے میرے بھائی زندگی کیا کوئی بھروسہ نہیں کب کہاں کس جگہ کس حال میں کس مقام پر ساتھ چھوڑو جائے کوئی بھروسہ ہے زندگی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا زندگی بلبلہ ہے پانی کا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمری ہوئی تمام ہوتی ہے عمر گزرتی جا رہی ہے زندگی کا جو سورج نکل رہا ہے اور جب وہ غروب ہو رہا ہے نکلتے ہوئے ہمیں ہمارے ابتدائیے یام یاد دلا رہا ہے چھپتے ہوئے آخری عمر تک لے جا رہا ہے زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا اور یہ سورج تو ڈوب کر پھر نکلے گا جس دن تری زندگی کا سورج ڈوب گیا پھر واپس نہیں آسکتا طلوع نہیں ہو سکتا کب توبہ کرو گے یار اللہ سے کب توبہ کرو گے کب توبہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں ابھی وقت ہے ابھی توبہ کر لے بندے حیدرِ توبہ کھلا ورنہ پچھتائے گا جب پانی گیا سر سے اتر اب تو تم نے مسجدوں میں جا رہے ہیں تو ہسی اور ٹھٹے مار رہے ہیں نبی کی مجلس میں آ رہے ہیں تو ہسی اور ٹھٹے مار رہے ہیں یہ دین کی محفلیں ہیں یار یہی بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے جب نام لیا گیا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جب کھڑے ہوئے کسی نے پوچھا آپ کھڑے کیوں ہوئے کہا جہاں اللہ کا اور محبوب کا ذکر ہو میں بیٹھا رہوں یہ تو مجھے غبارہ نہیں ہے یار وہ اتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ وہ کہتا جہاں رب کا ذکر ہو ارے حسنہ تو بہت بڑی بات ہے مجھے بیٹھنا بھی غبارہ نہیں ہے جب بایزید بستامی ایک اللہ کا نیک بندہ ولی کامل ان وہ یہ کہتے ہوئے کہ جہاں اللہ اور محبوب کا ذکر ہوتا ہے میری غیرت غبارہ نہیں کرتی وہاں بیٹھا رہوں میں چاہتا ہوں اپنے رب کا ذکر بھی کھلے ہو کے سنوں اور اپنے محبوب کا ذکر بھی کھلے ہو کے سنوں آج تمہیں ہسنے کی ہسنے کی اجازت ان مجلسوں میں کس نے دیئے تمہیں ٹھٹھے مارنے کی علیہ قوم نہ مسجد کو دیکھ رہی ہے نہ مدرسے کو دیکھ رہی ہے نہ مجلسیت مجلس کو دیکھ رہی ہے کسی چیز کو نہیں دیکھتی اس کو ہسنا ہے تو ہسنا ہے مسلمانوں اسی ہسی نے تمہیں برباد کر کے رکھا ہوا ہے تمہاری بربادی کا قارن کوئی اور نہیں ہے تمہاری بربادی کی وجہ کوئی اور نہیں ہے ذرا گریبان میں جھاک کے دیکھ مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جس میں جب کوئی دنیا کی بات کرتا ہے فرشتہ کہتے ہیں اس قطیہ علی اللہ چپ جائے اللہ کے دوست پھر نہیں چپتا نہیں چپتا تو کہتے ہیں اس قطیہ علی اللہ چپ جائے اللہ کے دشمن پھر بھی نہیں چپتا تو کہتے ہیں اس قطیہ علی اللہ چپ جائے تش پر اللہ کی لانت ہو چپ جائے تش پر اللہ کی لانت ہو فرشتہ لانت کرتے ہیں اس شخص پر جو مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے آج الیکشن کا دور تھا مسجدوں کو پنچائد گھر بنا لیا گیا مدرسوں کو پنچائد گھر بنا لیا گیا جہاں کوئی بات یاد نہ ہے آیا مسجد میں پہلی دوسری اس لیسلی صف میں کھڑا ہوا اور کہتا ہے بھئی فلا پہ اتنا ووٹ آئے گا فلا پہ اتنا ووٹ آئے گا ارے یہ تو دیکھ یہ جگہ کونسی ہے مسجد خدا کا گھر ہے عبادت کا کام ہے دنیا کی بات کرنا تو مطلق حرام ہے تو اللہ کے گھر کوئی بھی چھوڑ رہا ہے اللہ کے گھروں میں جا کے دنیا کی بات ہے الیکشن کی بات ہے تم برباد نہیں ہوگے تو کیا آباد ہوگے تم پر ظلم نہیں ہوں گے تو کیا تمہیں سروں پہ بٹھائے جائے گا آج اللہ کے گھروں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے اور اللہ خود محافظ ہے وہ خود حفاظت کرنے والا ہے لوگو اللہ کے گھروں میں جاؤ تو صرف قرآن پڑھو نماز پڑھو اللہ اللہ کرو دنیا کی بات کرنا آج سے گرہ باندھ لو میری بات کی آج ہی سے دنیا کی بات کرنا بند کر دو اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں سے نباز دے گا مدرسوں میں پہنچے وہاں طلبہ قرآن پڑھ رہے اپنے آپ صاحب گفش پھا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آئے یہاں بھی ٹھٹے مار رہے ہیں ہس رہے ہیں یہ محفل ہے عدب کی محفل ہے یہاں جب تک بیٹھو ارے کمال تو یہ ہے اللہ کے خوف سے ہماری آنکھ سے اگر ایک آسو بھی بہ گیا کل قیامت کے میدان میں ہماری بخشش کی زمانت بن جائے گا ہماری بخشش کی زمانت بن جائے گا لیکن یہاں بیٹھ کر بھی تجھے دنیا داری سوج رہی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کب توبہ کرو گے لوگو کب توبہ کرو گے آخر کون سا دن آئے گا کون سا وقت آئے گا جب ہم تختہ غسل پر پڑے ہوں گے سال غسل دے رہا ہوگا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے جب ہمارا ہاتھ بھی نہ اٹھ سکے گا جب توبہ کریں گے ہماری زبان بھی نہ کھل سکے گی جب توبہ کریں گے ہم کسی کو دیکھ کر روک نہ سکیں گے جب توبہ کریں گے آخر کون سا وقت آئے گا ابھی توبہ کرو یار ابھی سچی توبہ کرو یہاں سے توبہ کریں سب کہیں یا اللہ بولیے 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 یا اللہ آج تک جانے انجانے مولا جو بھی ہم سے گناہ ہوئے اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے علماء کے قدموں کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں یا اللہ جتنے لوگوں نے زبان سے کہا ہے دل میں کہا ہے اے اللہ تجھے ترے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا واسطہ آج سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں یا اللہ ان کے گناہوں کو نہ ڈڑھ ان علماء کے قدموں کو ڈڑھ ترے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس بستی میں علماء کے قدم ٹل جائے اللہ رب العالمین اس بستی سے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے ان کے قدموں کی برکت سے چالیس دن تک عذاب نہیں ہوتا یہ علماء آج یہاں جلبہ فرما ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دے تجھے طلوے مصطفیٰ کا واسطہ تجھے عزت مصطفیٰ کا واسطہ تجھے قملی مصطفیٰ کا واسطہ نالین پاک مصطفیٰ کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دے ان علماء کے قدموں کی برکت سے آج پورے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دے سچی توبہ کریں گناہوں سے بچیں جب توبہ کرنے کے بعد بندہ گناہوں سے بچتا ہے علماء تشریف فرما ہیں ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے آگے گناہ کی طرف قدم مت بڑھانا گناہ کی طرف قدم مت بڑھانا اوہ یار کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے بس اس سے ڈرو میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اس سے ڈرو جس دن ہم اس سے ڈرنے والے بن جائے زمانہ ہم سے ڈرے گا ہم زمانے سے نہیں ڈر سکتے بے شک کچھ چھپا ہوا نہیں اللہ سے زمین میں ہے یا آسمان یا درمیان میں ہے اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے تم بند کمرے میں گناہ کرو بند باہر سے تالے لگا لگا کے گناہ کرو تحت سرہ میں جا کے گناہ کرو کہیں بھی کرو میں آخری لمحوں میں اپنی بات کو لا رہا ہوں کہیں بھی جا کے گناہ کرو کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن رب دیکھ رہا ہے پھر فرماتا یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہے یہ تو آسمان کے نیچے کی بات ہے وہ جہاں کوئی نہ جانے وہاں بھی رب جانتا ہے کہ کیا ہے ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں کیا ہے آج تم مشینوں سے چیک کر رہے ہو اور میرے رب نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے کرم سے میری عطا سے میرا محبوب بھی جانتا ہے شکم میں کیا ہے اللہ نے فرمایا ہواللذی یصفرکم فی الارحامی قیفہ شاہ وہ ماں کے پیٹ میں بچہ مادہ ہے یا نر کالہ ہے یا گورہ موٹہ ہے یا پتلہ کوئی نہیں جانتا لیکن رب جانتا ہے فی الارحامی قیفہ شاہ وہ جانتا ہے تمہارے پیٹ میں کیا ہے ماں کے شکم میں کیا ہے لا الہ الا حضور الحکیم بے شک اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عزت والا وہی حکمت والا ہے لفظہ الیفلامی میم سے بات شروع ہوئی تھی کہاں سے بات شروع ہوئی تھی الیفلامی میم اور اسی پہ بات ختم الیفلامی میم کوئی نہ سمجھا ہے نہ سمجھ سکا ہے اب یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا ان لوگوں میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے والے کتنے ہیں بتائیے ذرا کتنے لوگ دیکھ کر پڑھنے والے قرآن ناظرہ پڑھنے والے ہیں نہیں کتنے لوگ ہیں چلیے بھارا ہاتھ کھلا مت کیجئے